میں نے اپنے کمپلیٹ ڈیٹا ایک نئی شیٹ پر پیسٹ کر دیا ہے تاکہ ہم بالکل نئے سرے سے کام کر سکیں سب سے پہلا کام ہمیں کرنا یہ ہے کہ تمام آئیٹمز کو اور جو ہم نے اس پورا ایک ٹیبل جو کیریٹ کیا ہے جس میں تمام ہیڈنگز اور پھر اس کے نیچے ڈیٹیلز جو ہم نے رکھی ہے اس پورے ٹیبل کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور ہم فارمولا کے ٹیب میں ڈیفائنڈ نیم مینجر میں جا کر ہم نیم مینجر کیریٹ کریں گے نیم مینجر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اگر آپ پارے میں نہیں جانتے ہیں تو میرے پچھلے سیشن میں سے کسی میں ڈیفائنڈ مینجر کی ٹیٹوریل کو ایک دفعہ ریبیو کر لیں سو میں کیریٹ فرم سیلیکشن میں چلا جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹاپ پر جو ہیڈنگز ہیں ایکچول میں اس کی اسے ایسے ویڈیبل سپوز کریں اور اس کے نیچے جو کولمز میں ویڈیوز ہیں وہ ٹاپ پر موجود ہیڈنگز کے اندر سٹور کر دیں اور میں نے ٹاپ ہیڈنگز کو بسکلی سیلیکٹ کیا اور فائنلی ہوکے تو تمام ٹاپ پر جو ہیڈنگز تھیں اس کے اندر یہ تینوں ویڈیوز بسکلی سٹور ہوئی یعنی کٹیگری کے اندر تمام کٹیگریز کی ڈیٹیلز آگئی کار کے اندر تمام کار کی ڈیٹیلز آگئی لیپ ٹاپ کے اندر لیپ ٹاپ کی ڈیٹیلز آگئی اور اگر میں اسے کراوس چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں نیم مینجر میں چلا جاتا ہوں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمام نیم مینجرز جو میں نے دیفائن کیے ہیں وہ یہاں پر سٹور ہو چکے ہیں جس کی مجھے بہت سے ضرور ہوتے ہیں اب سب سے پہلا کام مجھے کٹیگری کو یہاں پر کیریٹ کرنا ہے اور کٹیگری کو کیریٹ کرنے کے لیے میں سمپلی ڈیٹا کے ٹاپ کے اندر ڈیٹا ویلیڈیشن میں ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر آ کر پہلی لسٹ اپنی کیریٹ کروں گا اور لسٹ کے اندر جو مجھ سے کہتا ہے سورس بتائیے تو میں نے سورس کے اندر اسے یہ اپنی تین کٹیگریز جو ڈیفائن کی ہوئے کار لیپ دا پر مور سیکل ان تین ویلیوز کو میں نے ڈیفائن کر دیا اور پہلی اکی کر دیا آپ دیکھیں میرے پاس یہ پہلی کٹیگری کے اندر ڈرپ ڈاون لسٹ کے اندر تین ویلیوز اویلیبل ہو گئے ہیں اب چونکہ سیکنڈ لسٹ ہماری ڈینیمک ورک کرنی چاہیے یعنی اگر کٹیگری میں سے کار چوز ہو تو کار کی ڈیٹیلز آ جائے آئیٹم کے اندر موڈل نمبر کی ڈیٹیلز آ جائے تو یعنی وہ ڈینیمک لی ورک کریں اب آف آلی لسٹ کو دیکھتے ہوئے تو اب کی پار جب میں ڈیٹا ویلیڈیشن میں آکر ڈیٹا ویلیڈیشن میں لسٹ کو کیریٹ کروں گا تو میں ساتھ میں ایک فنکشن بیسکلی یوز کروں گا سورس کے اندر اور میں لکھوں گا ایکوالس ٹو انڈائریکٹ اور بریکٹ اوپن اور ریفرنس کے طور پر میں اوپر جو سیل دیا واہ ہے اسے سیلیک کروں گا بریکٹ کلوز اور سیمپلی اوکے اب آپ دیکھیں کہ کار کی کیتگری میرے پاس جوس ہے تو آئیٹم میں بھی میرے پاس تینوں کار کی ڈیٹیلز ہی آرہی ہے Let us assume کہ اگر میرے پاس کیتگری میں لاب تاپ ہے تو میں آئیٹمز میں لاب تاپ کو ہی دیکھ رہا ہوں اگر میرے پاس کیتگری میں موٹسائکل ہے تو آرتمیٹیکلی میرے پاس آئیٹم کے اندر بھی موٹسائکل کی ڈیٹیلز ہی آ رہی ہے اب سیم طریقے سے اگر میں نے موٹر سائکل کی کیٹیگری کی آئیٹم میں سے سوپر موڈل کی موٹر بائٹ چوز کی ہے تو اس کی جو موڈلز میں نے دیفائنٹ کیے میں وہ یہاں جانے چاہیے تو ہم دوبارہ جا رہے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر اور ہم کہتے ہیں list اور سورس میں ہم فارمولا لگا دیتے ہیں indirect and then bracket open اور اب آف جو سیل ہے وہ ہم نے ریفرنس کے طور پر دیا bracket close and then enter تو ہمارے پاس سوپر موٹر سائکل کے جو ریفرنسز ہیں وہ ہمارے پاس جانے ٹھوڑے اور اگر میں کسی کو بھی چینج کروں گا تو ultimately یہ دیکھیں car لیا ہے میں نے تو car کی ڈیٹیلز آ لی ہے سوزو کی car اور سوزو کی car میں پھر اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ لی ہے اب میں quickly اپنا فورتھ کولم کیریٹ کر دیتا ہوں فورتھ لسٹ سوری اپنی کیریٹ کر رہا ہوں indirect and then ہم سوزو کی car کو چوز کر رہے ہیں and then bracket close and then enter تو ہمارے پاس سوزو کی car کی price بھی آ گئی اب ہم کہتے ہیں کہ جو بھی car کی price ہو اس کا 25% down payment basically آپ نے کرنا ہے اور یہ system جو ہے وہ خود calculate کر رہے ہیں تو ہم فارمولا لگاتے ہیں equals to جو بھی value ہے multiply by 25% and then enter تو اب آپ دیکھیں جو بھی میں price چوز کروں گا اس کا خود بخود 25% میرے پاس نکل کر آ رہا ہوگا اس کے بعد مجھے number of years define کرنے ہیں ہم basically 3 سال کے لیے آپ کو جو بھی آئیٹم آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم ایک again drop down list بنا لیتے ہیں جس میں ہم manually define کرتے ہیں 1,2,3 تو یہ basically 3 years کو represent کرے گا آپ کی choice ہے کہ آپ پہلے سال ایک سال کے لیے آئیٹم لینا چاہتے ہیں اس کی installment plan بنانا چاہتے ہیں دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے and then comma enter کیا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس simply figures آری کہ آپ ایک سال دو سال تین سال کے لیے basically item لینا چاہتے ہیں جو markup آپ ہم charge کریں گے let assume کہ ہم دو category رکھتے ہیں جو ہمارے اچھے customers ہیں جو regular customers ہیں ہم نے کہا ہم ان سے 16% charge کریں گے اور جو ہمارے new customers ہوں گے ان سے ہم 18% charge کریں گے تو ہم نے دو category بنا دی 16 and 18% and then ok کیا جہاں پر ہمارے پاس دیکھیں 16% اور 18% کی دو categories بھی آ رہے ہیں finally اب مجھے monthly payment نکالنا ہے تو monthly payment کی لیے ہم financial function میں سے formula use کرتے ہیں PMT PMT stands for payment payment کا formula کرتا کیا ہے calculate the payment for a loan based and constance payment and the constance interest rate ہم نے bracket open کیا تو PMT کا syntax ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے rate بتائیے rate کا مطلب ہے کہ کتنا markup charge ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ جی 18% markup charge ہو رہا ہے لیکن یہ per annum ہے تو اس لیے میں 18% کو divided by 12 کروں گا تو per month کا markup میرے پاس آ جائے گا کاما پھر ہم سے کہتا ہے پھر ہم سے کہتا ہے n پر بتائیے n پر stands for number of period actual میں میں گاڑی لے رہا ہوں یہاں پر let assume 3 years کے لیے تو میں 3 کو جب multiply by 12 کروں گا تو میرے پاس 36 month بنیں گے تو ہم multiply by 12 کریں گے تاکہ منتلی plan ہمارے پاس آ سکے کاما payment کتنی ہے actual میں car کی جو payment ہے let assume کہ وہ $15875 ہے لیکن اس میں سے میں minus جو میں down payment کر چکا ہوں وہ 3968 میں down payment کر چکا ہوں and then finally bracket close and enter تو ہماری جو monthly payment بنے گی وہ $430 per month بنے گی اب چونکہ آپ جب PMT کا formula use کرتے ہیں اور آپ کی value اگر positive میں ہے تو answer آپ کے پاس negative میں آگا اگر آپ نے answer negative میں دیا ہے جیسے میں اپنا input minus C5 کر دیتا ہوں تو جب میں نے input negative میں دیا ہے تو answer automatically ہمارے پاس positive میں آ جائے گا so finally میں نے جب enter کیا تو میرے پاس monthly payments بن کر آ رہی ہے جو کہ $430 per month ہے اب میں اگر کسی بھی item کو change کرتا ہوں let assume کہ میں یہاں سے laptop لے لیتا ہوں اور میں laptop لے رہا ہوں IBM اور میں laptop IBM کی product number 1 model 1 لے رہا ہوں جس کی total cost let's suppose $48,500 to $3 ہے تو میرے پاس down payment کیلئے آگیا suggestion کہ آپ کو $1200 کچھ something گڑ بڑ okay تو ہمیں کچھ payment کر رہی ہے $1200 اور ہمیں suggest کر رہا ہے کہ یہ 3 years کا plan ہے تو آپ 3 years کے لیے لے سکتے ہیں 1 year کے لیے لے سکتے ہیں 2 years کے لیے لے سکتے ہیں 2 years کے لیے لے سکتے ہیں اور اسی ساب سے markup ہم decide کریں گے اور monthly plan ہمارے پاس بند کر آ لیا then finally enter so multiple drop down list کی مدد سے ہم نے ایک اپنا پورا calculator کیریٹ کیا میرے پس bild تھے ۔ موسیقی